آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل انکیمیسٹری آن لائن اور میں ہوں شیرواز بلو ہم دیکھ رہے تھے پریپریشن آف آلکائنز اور پریپریشن آف آلکائنز کا ایک میتھر ہم دیکھ چکے ہیں اور آج ہم دوسرا میتھر دیکھ رہے ہیں پریپریشن آف آلکائنز کا پریپریشن آف آلکائنز بائی ڈی ہیلو جینیشن آف تیٹرا ہیلائٹس دوسرا میتھر ہے بائی ڈی ہیلو جی نیشن ڈی ہیلو جی نیشن آف تیٹرا ہیلائیڈز تیٹرا ہیلائیڈز کی ڈی ہیلو جی نیشن کر کے ہم الکائنز پیار کر سکتے ہیں اب جہاں پہ ہیڈنگ کے اوپر گوھر کرنا ہے ڈی کا مطلب ہے ریموبل ریموبل کرنا ہے ہم نے ریموبل آف کس چیز کو ریموبل کرنا ہے ڈی ہیلو جی نیشن ریموبل آف ہے ہیلو جن ہیلو جن کو ریموبل کرنا ہے کس سے تیٹرا ہیلائیڈز سے تیٹرا ہیلائیڈ کا کیا مطلب ہے اس طرح کے الکائل ہیلائیڈز جن میں چار کاربن اٹیچ ہوں تیٹرا ہیلائیڈز جیسے کاربن سنگل بانڈ ویڈ کاربن یہاں پہ برومین یہاں پہ برومین یہاں برومین اور یہاں بھی برومین اور یہاں پہ ہیڈروجن اور یہ ہیڈروجن تو یہ ہمارے پاس ایک تیٹرا ہیلائیڈ ہے تیٹرا کا مطلب ہے چار چار ہیلو جن لگے ہوئے ایک ہیلو جن دوسرا ہیلو جن تیسرا ہیلو جن چوتھا ہیلو جن تو یہ ایک تیٹرا ہیلائیڈ ہے اس کی ڈی ہیلو جی نیشن کرنی ہے ڈی ہیلو جی نیشن کا مطلب ہے اس میں سے ہیلوجنز کو ہم نے ریموو کرنا ہے ان دو ہیلوجنز کو بھی ریموو کرنا ہے یہاں سے بھی ہیلوجنز کو ریموو کرنا ہے تو ہمارے پاس کیا بن جائیں گے الکائنز بن جائیں گے اچھا جی اب یہاں پہ ہم لکھیں گے ایک جنرل وی ایکشن جنرل ری ایکشن میرے پاس ایک ٹیٹرہ ہیلائیٹ ایچ سنگل بانڈ ویڈ سی سنگل بانڈ ویڈ سی ایچ اور یہاں پہ برومین یہاں پہ بھی برومین یہاں بھی برومین اور یہاں پہ بھی برومین یہ میرے پاس آگیا ایک تیٹرا ہیلائیڈ اب اس تیٹرا ہیلائیڈ سے ہم نے کیا کرنا ہے دی ہیلوجینیشن کرنی ہے ان ہیلوجینز کو ہٹانا ہے تو اس کام کے لئے ہمیشہ ہم دو سٹرانگ میٹل یوز کر سکتے ہیں زنک یا میگنیشیم ان میں سے آپ کوئی بھی میٹل یوز کر سکتے ہیں اس کام کے لئے یعنی ہیلوجنز کو ریموو کرنے کے لیے اب یہاں پہ میں یوز کر رہا ہوں زنک اب ضرور کریں زنک کی ویلنسی 2 ہے ایک زنک دو برومین کو ریپلیس کر سکتا ہے تو ایک زنک یہاں سے ان دو برومینز کو ریموو کرے گا کیا بچے گا زن بی آر ٹو زنک برومائیڈ پلس میرے پاس باقی کیا رہ جائے گا ایچ سنگل بانڈ ویڈ سی سنگل بانڈ ویڈ بی آر ایچ سی بی آر سنگل بانڈ ویڈ سی سنگل بانڈ ویڈ بی آر سنگل بانڈ ویڈ ایچ دیکھیں یہ یہ کمپاؤن رہ جائے گا اب یہاں پہ کاربن کی ویلنسی انکمپلیٹ تو کاربن کی ویلنسی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم یہاں پہ دبل بانڈ لگا دیں گے اور کس طرح سے یہ کمپاؤن ہمارے پاس بن جائے گا اب اسی کمپاؤن کو یہاں سے اٹھا کے یہاں لکھیں گے پھر سے ایچ سنگل بانڈ ویڈ سی ڈبل بانڈ ویڈ سی سنگل بانڈ ویڈ ایچ سنگل بانڈ ویڈ بی آر سنگل بانڈ ویڈ بی آر اور پھر سے اسی زنگ کو یوز کریں گے ان دو برومینز کو ہٹانے کے لیے تو ایک زنگ آکے یہاں سے پھر سے دو برومین کو ہٹائے گا تو ہمارے پاس بنے گا زیڈ این بی آر ٹو پلس باقی کیا رہ جائے گا جب یہ برومین یہاں سے ہٹ جائیں گے ہمارے پاس رہ جائے گا H single bond with C double bond with C single bond with H اب دیکھیں پھر سے کاربن کی ویلنسی یہاں پہ incomplete ہے ایک دو تین یہاں پہ بھی ایک دو تین اب کاربن کی ویلنسی کو complete کرنے کے لیے ہم یہاں پہ ایک اور بان لگا دیں گے جو کہ elimination reaction ہے elimination reaction ایڈیشن reaction کا الٹ ہوتا ہے elimination reaction میں ہمیشہ ایک پائی بانڈ بڑھتا ہے ایک گروپ دو سگمہ بانڈ ہٹ جاتے ہیں ایک پائی بانڈ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے جیسے یہاں سے دو سگمہ بانڈ جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں تو یہاں ایک پائی بانڈ ہم نے بڑھا دیا اس طرح سے یہاں سے دو سگمہ بانڈ ختم ہو گئے تھے اور ایک پائی بانڈ جہاں پہ ہم نے لگا دیا تھا تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس بن گیا ای تھائین اور اس طرح سے ہم الکائین جو ہے تیار کر سکتے ہیں اس میتھڈ سے یعنی بائی ایم ڈی ہیڈرو ہیلوجینیشن آف ٹیٹرا ہیلائٹس ٹیٹرا ہیلائٹس کی ڈی ہیڈرو ہیلوجینیشن کر کے ہم الکائینز تیار کر سکتے ہیں ٹیٹرا ہیلیشن کر سکتے ہیں